بسم اید الرحمن الرحمن الرحیم بلی سٹوڈنس اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹاکم بکرمیٹ سٹوڈنس وہ تمام سٹوڈنس جنہوں نے بیٹ ڈی اسی پارٹوی کا قرار کر دل گئے ہیں اور اسے ایڈ کرتے جانتا آ رہے ہیں ان تمام سٹوڈنس میں ایک تشریف کی لہر پر جاتی ہے کہ ہم آپ کو کیا کریں گے کیا گیاں اسی دیمانگو جاتی ہے اسی ٹوڈر پروگرام ایک سی سی میں ہتم کر دیا بی اے بی ایس سی بھی ہتم کر کے اس اسی ایڈگری پروگرام کو اس کیلئے بارانچ کر دیا گیا ہے تو جو وہ سٹوڈنس جنہوں نے ابھی بی ایس سی ایڈگری پارٹو کے پیپر دیئے ہیں تو وہ نیکس جو ہے وہ فیف سمیسٹر میں کس طرح سے اپلائے گا سکتے ہیں انہارڈنیویورسٹی کن کن پروگرامز میں فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن جو اول دونے جا رہی ہے اس تمام کی ڈیٹیل آج سے ہم اس ویڈیو میں بسکس کریں گے کون کون سے پروگرام میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام انفرمیشن میں آپ کو لوں گا اور لازٹ پر میں آپ کو ویڈیو کے یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائے کب کرنا ہے فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن کے لیے آپ نے اپلائے کب کرنا ہے بی ایس سی پارٹو کی جنہوں پیپر دیا ہے وہ تمام سکیٹر سے سیڈیبل ہوں گے فیف سمیسٹر میں اپلائے کر لیکے اپنے ایڈمیشن سا بھی اکنیتی ہیں ساتھ بطور کہ اگر کسی نے ڈی ایس سی اکنومکس سٹاد یا پیپیٹر کے ساتھ کیا تو وہ آگے ڈی ایس سی پیف سمیسٹر آہ اس میں بھی اپلائے کر سکتا ہے اسی طرح ڈی ایس سی پیف سمیسٹر کو جو اکنومکس میں اپلائے کر سکتا ہے اسی طرح آپ کیسی نے بوٹنی زولوجی میں کیا وہ فیس سمیسٹر بوٹنی میں کر سکتا ہے اپنے ریلیمنٹ سبجیکٹ جو بھی ہیں اس کے فیس سمیسٹر میں سپرائے کر سکتا ہے کون کون سے ڈیپارٹمنٹ ایمیشن آفر کر رہے ہیں فیس سمیسٹر میں پنجابی نیویوریٹی ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اپلائے کب کرنا ہے جس ہر چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا فیس سمیسٹر میں سکتا ہے اور کنے سبسکٹ بھی کیلے اٹھامی نیویوریٹی کی ویبب سیٹ میں اپکے سماب نے اپنے اپنے یہ اس نے اون لائن اپنے اوٹنیوارم کرنا ہے لیکن ابھی نہیں کرنا میں میں آپ کو ایمیشن پر بتاؤں گا کہ آپ کب اوٹنیوارم کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ اپلائیں نہ کریں اس کی ایک ریزن ہے جو کہ میں اپ اپنے ویڈیو کے لائس پر ابھی آپ تمام ویڈیو دیکھیں ہم دیکھیں تو یہ دپارٹمنٹس دیکھے ہوئے ہیں سارے اور جو پروگرامز وہ آفر کر رہے ہیں دپارٹمنٹس وہ لکھا ہوا جیسا کہ دیکھیں جی فکلٹی آف آرز اینڈ ایڈالٹیز جو ہے جی بی ایس آرکالوجی فیس سمیسٹر میں ایڈویشن آفر کر رہی ہے فرس سمیسٹر میں بھی کار رہی ہے ہم صرف فیس سمیسٹر کی بات کریں گے فرس سمیسٹر والے بھی اپلائے کر سکھیں ہیں لیکن وہ انٹر کے بات بالے کریں گے جنہوں نے بی ایس سی کیا وہ فیس سمیسٹر میںinaire کریں گے اسی طرح جو اسٹیوٹ آف انگلیش ہے وہ بی ایس انگلیش کے ваш سمیسٹر میں اپلائے کر سکتے ہیں کسی نے اگر hugی کیا اور وہ آگے انگلیش کرنا جاتا تھا تو وہ بی ایس انگلیش کے فف دس سمیسٹر میں اپلائے کر سکتا سکتے ہیں اسی طرح ڈبارٹمنٹ آف فرنچ ہے بی ایس فرنچ میں فیف سمیسٹر میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں لپا پاک سٹری کے فیف سمیسٹر میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ اپلائے ہسٹری کے فیف سمیسٹر میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں مزید اگر میں نیچے اس کو لے کر جاؤ تو فلاسفی میں آپ فیف سمیسٹر میں اپلائے کر سکتے ہیں فیزیکل ایڈیوٹیشن میں کر سکتے ہیں فائن آرز میں کر سکتے ہیں فیف سمیسٹر میں اپلائے پلیٹیکل سائنس کے فیف سمیسٹر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سوشل ورک میں کر سکتے ہیں بی ایس سوشیالوجی کے فیف سمیسٹر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس کریمنالوجی کے فیف سمیسٹر میں کر سکتے ہیں اسی طرح بی ایس جنرل سٹیڈیز کے فیف سمیسٹر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں مزید اگر دیکھیں تو بی ایس جنرلیزم میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں فیف سمیسٹر میں اسی طرح نیچے اگر دیکھیں تو 5 سمیسٹر میں بی ایس انفرمیشن منیجمنٹ میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں 5 سمیسٹر میں اگر آپ نے بی ایسی میں اکنومکس پڑھی ہے تو آپ بی ایس اکنومکس کے 5 سمیسٹر میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں زید دیکھیں تو بی ایس منیجمنٹ کے 5 سمیسٹر میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح بی ایس سپیشل ایڈوکیشن کے 5 سمیسٹر میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ بی ایس 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 ا اسی طرح ڈزان میں آپ آپ مائکروبیالوجی سے مپس میں سکتے ہیں بر Bag کو melhor دیا باری مسیمین میں آپ مائکروکیوم سے مپس میں تصافتے ہیں اسی طرح بس باری مسیمین میں آپ پڑھائے کر سکتے ہیں اسی طرح ڈزات انجاز میں بس port ماکروپیالوجی سکمق میںимо آپ مائکروکیوم سے مپس اور عیلی بخ Partners ب سکتے ہیں ہم انجاز میں خ حالی کنی اور تجار دیکھم لقدہو اپ لکل box بی ایس پنجابی میں کرسکتے ہیں پرشین میں کرسکتے ہیں بی ایس میتھومیٹکس میں بھی آپ اپلائے کرسکتے ہیں اگر آپ نے بی ایس ای میں ڈبل میتھ پڑھ آیا ڈبل میتھ فیزکس اگر آپ کے سبجیکڈ ہیں اور آپ آگے ایم ایسی میتھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو آپ بی ایس میتھومیٹکس کے پھر سمیسٹر میں عیم violation لے سکتے ہیں بی ایس فیزکس میں آپ admission لے سکتے ہیں جو لوگ فیسیس میں ایڈویشن لیتے تھے وہ سنٹر آفاعی اینرڈی فیزیکس میں بھی آپ میں ایڈویشن لیسکتے ہیں 来ats doHighuy Learning Studieslab کے اگر بات کریں بھی اپلائے کا سکتے ہیں مزید سٹوڈنٹس یہاں پر کالیج آف انمیرمنٹل سائنسز میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہ کالیج اور جیوغرافی میں کمپیٹر سائنس میں کمپیٹر سائنس میں فیث سمیسٹر میں امیشن فیلاہ لکھوں نہیں ہو رہے پر سمیسٹر میں ہی ہو رہے ہیں فیث سمیسٹر میں آپ اپلائے نہیں کر سکتے کمپیٹر اور آئیٹی میں نیکسٹ سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام وہ پروگرامز تھے جن میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں جن میں اٹمیشن اوپن ہے فیفت سمیسٹر میں لیکن سٹوڈنٹس ابھی آپ اپلائے نہ کریں ان کورسز میں فیفت سمیسٹر میں اس کی ریزن یہ ہے کہ بھی آپ کا ریزلٹ نہیں ڈیکلیئر ہو جیسے ہی آپ کا ریزلٹ ڈیکلیئر ہوگا تو آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں ان میں اپلائے کیسے کرنا ہے آن لائن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی بھی ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دوں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آن لائن کیسے آپ ان پروگرامز میں اپلائے کر سکتے ہیں میں اس کے پر بھی ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں گا دیکھا سٹوڈنٹس بیچے انسٹرکشنز دی گئی ہیں انسٹرکشنز اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں انسٹرکشنز فور ڈی ایس فکس میسٹر اس کی انسٹرکشنز یہاں پر دی گئی ہیں کہ جو اپلیکنٹ کی ایج ہے وہ پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو تھرڈ نمبر پہ لکھا ہے the admission shall however be provisional subject to the clearance of the candidate in part two examination. Students, یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تب apply کریں گے clearance تب ہوگی students کہ جب وہ part two examination میں pass ہو جائے گا ٹھیک ہے students otherwise اس کا جو admission ہے وہ cancel کر دیا دے گا اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ کا چونکہ ریزر نہیں آیا تو آپ ابھی apply نہ کریں لیکن ان تمام پروگرامز کے جو بھی میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے آپ select کر لیں ان کے لیے اس پروگرام میں میں apply کروں گا یا کروں گی ٹھیک ہے جیسے ہی result آئے آپ لوگ apply کرنے تو students اس کی last eight year year نیچے یہ eligibility لکھی ہوئی ہے بی ایسے semester کی اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ 14 year education ہو نیچے یا آپ کی اپنے بی اے کیا ہو بی ایس کیا ہو یا پہ بی کوم وغیرہ کیا ہو تو آپ apply کر سکتے ہیں مزید نیچے ایک اور جہاں پر two marks جو ہے وہ deduction کا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے previous year میں pass کیا last session میں نہیں کیا گرام کے year میں یعنی کہ جنہوں نے اس سال جو pass کریں گے جن کا بھی result آنا دوزار اکیس میں ان کے کوئی معصف نہیں ہوں گے لیکن اگر کسی نے دوزار بیس میں یا دوزار انیس میں اگر pass کیا بی اے کیا یا بی ایسے کیا تو اور اب وہ سمیسٹر میں apply کرے گا تو پاریئر کے سامسٹر کے دو two master ہیں وہ deduct ہوں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس نیچے سٹوڈنٹس یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کچھ dates لکھی ہوئی ہیں ان کو خلالہ چھوڑ دیں یہاں پر دیکھیں تو last date آپ کو بتائی گئی ہے کہ جو last date ہے admission کی online admission کی وہ ہے جی آہ closing date آٹھ نومبر دوزار اکیس چار وزار اٹھارا سے یہ پورٹل جو ہے وہ active ہے اٹھارا سے آپ apply کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ apply نہ کریں کیونکہ بھی آپ کا result نہیں آیا وہ hopefully آپ کا جو result ہے وہ آٹھ نومبر دوزار اکیس تک آ دے گا تو اس کے بعد پھر آپ apply کریں لیکن انگر for example آپ آپ کا result آٹھ نومبر دوزار اکیس تک نہیں آتا تو یہ date extend کر دی جائے گی یونیورسٹی کی طرف سے ٹھیک ہے کیونکہ ظاہرہ یونیورسٹی والوں کو بتا کہ ابھی result بچوں کے نہیں آئے تو جیسی result بھی ظاہرہ پنجاب یونیورسٹی والوں نے یہ خود ہی declare کرنا ہے یا تو وہ result declare کر دیں گے آپ کے آٹھ نومبر دوزار اکیس تک اگر result لیٹ ہوا تو پھر یہ date بھی extend کر دی جائے گی تو student جیسے ہی آپ کا result آئے تو آپ ان میں سے جس بھی پروگرام میں آپ ایڈمیشن لیں چاہتے ہیں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس فیف سمیسٹر میں تو وہ student جو پریشانت رہی تھی تھی اب ہم مانگے کیا کریں ایڈمیشن میں کیا کریں student تمام پروگرام میں ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں کوئی پریشانی کی باہر نہیں ہے بس ابھی result کا ویٹ کریں اور جیسے result آتا ہے تو آپ apply کر دیں apply کرنا کیسے ہے اونلائن یہیں پر آپ کلک کر کے اونلائن آپ فارم فیل کریں گے وہ فارم کیسے فیل کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ اونلائن کیسے apply کریں گے تو میں اس پر بھی ایک ویڈیو آپ نے یہ بنا دوں گا تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنے ہی امیدہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوسروں تک بھی ویڈیو کو share کریں like بھی لازمی کیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ